میں ہوں کامران شاہد بھی تھی وہ اچھی تھی بری تھی اس کا کریکٹر تو جج کوئی کری نہیں سکتا ہم تو بیٹھ کے کری نہیں سکتے وہ جیسا بھی تھا لیکن law and order کی کانٹیکسٹ میں انسان کی dignity کی کانٹیکسٹ میں اور جو rights constitution میں بلے ہو انسان کو تو وہ چراہے پہ کوئی بھی کھڑا ہو یا کھڑی ہو اس کے ساتھ یہ حال اگر ہو تو یہ پاکستان کی بدنامی ہے اس معاشرے کی بدنامی ہے اور یہ واقعہ یہاں رکا نہیں ابھی لاہور میں کل کا واقعہ ہے کہ ایک رکشہ ڈرائیورز کے ساتھی نے جو ہے وہ چہنگ کے قریب جو ہے وہ ماں اور بیٹی کو جو آئے ہوئے تھے دوسرے شہر سے ان کے ساتھ زیادتی کر دی تو یہ اگر جس طرح وائرل ہو رہی ہے ویڈیو سوشل میڈیا اور نیوز میڈیا کے اوپر یہ اگر ایک ٹرینڈ بنتا گیا خدا رخواستہ تو پھر تو یہاں پہ کسی قزتی محفوظ نہیں تو پتہ نہیں تین سال میں کتنا rule of law کی حیبت بیٹھی ہے پاکستان میں خاص طور پہ پنجاب میں اور پھر لاہور کے اندر پانچ آئی جی تو چینج ہو چکے ہیں اس کام میں کہ rule of law یہاں پہ ہو لیک لیکن اس کا مجھے پتہ نہیں کہ کہاں تک پہنچا ہے political scenario جو ہے بڑا interesting ہے شادی ہوئی مریم بنواز صاحبہ کی بیٹے کی اور وہ شادی جو تھی اس کے اندر تو شادی تینی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تینی صرف بھنگنے ڈال رہے تھے باہر بھی بھنگنے ڈال رہے تھے اور باہر ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے اور مسلمی قنون کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے ایک اس طرح کی عجی ویری شادی کے موقع کے اوپر پروٹیسٹ ہو رہا ان کی ذرا بات سن لیں اس کے بعد نون لی کا موقع بھی آپ کو میں بیان کر دوں گا لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کیا احتساب کے نام پہ تماشا ہوا کہ اگر نواز شریف صاحب مجرم تھے convicted تھے اور وہ باہر چلے گئے اور وہ آرام سے میریجز بھی ٹینٹ کر رہے ہیں ان کی بیماری بھی اپیرلی نظر نہیں آ رہی لیکن وہ بیمار میں ہیں کیونکہ پاکستان آ نہیں سکتے کوٹ کو جیل کو پریزنٹ نہیں کر سکتے یا پھر نون لی کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی ہے کہ وہ ایک ط تیسٹیمنی سے ثابت ہو رہا ہے بقول نون لی کے اس طرح ثابت ہو رہا ہے ویسے کوٹ میں بھی ثابت نہیں ہوا کہ یہ احتساب کے نام پہ انتقام ہوا تو اب شادیاں جو ہے وہ باہر ہو رہی ہیں آدھی فیملی ادھر آدھی فیملی ادھر ہے اور لوگ بڑے بڑے تین تین ٹائم کے پرائیم اسٹر جو ہیں وہ آلموسٹ انافیشلی ایک سائلم والے محول کے اندر بیٹھے ہیں ہوا کیا ہم ہاں پہ پہلے دیکھ لیں اچھا نا فیملی لے آگنے چاہاں لیا ہے لیکن یہ کسی کی اسزدار لوگ شادی ہو رہی ہے شرن کرو آپ لوگ آپ کو بازی شان مانی شاید آپ پلیز خواہ سایدھر جی بات نہیں آئے آپ پلیز شرن اللہ 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 ہم یہاں پر صرف ادیاز ہی فورٹ کرنے ہیں ہم لوگوں نے اسے کچھ مانکہ نہیں بہت بہت ملکم جی سیرنٹر پسطک بلک صاحب لہور سٹوڈیوز میں علی نواز عیوان صاحب اور بہت ہی ہمارے ویٹرنسی نے جللز نظیر لغاری صاحب کراچی سے انہوں نے میں جوائن کیا ہے علی نواز عیوان صاحب پہلے تو یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے وہاں پر ان کی شادی کے رنگ میں بھنگ ڈالنے گئے ہوئے تھے آپ کو لگتا ہے کہ ایک بڑی نجی تقریب تھی اور اس کے اندر جو ہماری یہاں کی پولٹیکل ریولریز ہے آپ کی اور نونلی کی اس کو وہاں تک لے کے لیے جانا چاہیے تھا کہ ان کی نجی تقریب میں کوئی ان کو ایک لہمہ مل گیا خوشی کا تو اس کے اندر بھی نارے لگے باہر جو بھی لگے چوڑ ڈاکو پیسہ لوٹ کے لے گئے کیا اس سے اجتراب نہیں کیا سکتا تھا یا آپ انڈورز کرتے ہیں اس ایٹیچوٹ کو نہیں نہیں میرے خیال کتی تقریب ہے کسی کے خوشی کا موقع ہے میرا نیشہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا آئی ڈونڈ نو اس میں طریقے انصاف کی لوگ تھے کے نہیں تھے اور یا کوئی اور لوگ تھے پر جو بھی تھے ان کو نہیں جانا چاہیے تھا وہاں میرے خیال میں کیونکہ یہ خوشی کی تقریب تھی اور آپ کے پاس زرائے مطلب جگہ موجود ہوتی ہیں جہاں آپ اتجاج کر سکتے ہیں ان کے گھر کے باہر ہوتا رہتا ہے اتجاج ٹین ڈانی سٹرین کے باہر ہوا ہے اتجاج اور ان کا ایشو ٹھیک ہے پر میں کہا یہ جگہ وہ ٹھیک نہیں تھی اور ٹائم ٹھیک ہے ایشو ٹھیک ہے سبراہ کیا آپ کی علی بھائی ایشو ٹھیک سبراہ ایشو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو پوری دنیا سے لوگ منی لانڈر کر کے پیکس آپ لینڈن میں لے کے آتے ہیں انگلینڈ میں لے کے آتے ہیں ملکوں میں لے کے آتے ہیں ان کو انگلینڈ کی گورنمنٹ کو گرپ کرنا چاہیے ان کے اوپر سزائیں دینی چاہیے اور ان کو واپس ان کے ملکوں میں بھیلنا چاہیے تاکہ وہاں جا کے ٹرائل ہو سکے یہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھے دنوں میں انگلینڈ نے پانچ ایسے لوگوں کا لائم لائٹ میں بھی لے کے آئے ہیں اور ان کے انہوں نے ایکسٹریٹیشن سٹریٹی بھی ان کے ساتھ میرے کر ان ملکوں کے ساتھ سائن کی ہے تاکہ ان لوگوں کو واپس ان کے ملکوں میں بھیجا جاسے کوئی دو افریقین ملک تھے اور باقی دو اور کوئی ملک تھے جن کے لوگوں کو انہوں بتایا کہ انہوں نے وہاں اپنے گورنمنٹس چلا آ رہے تھے یا کسی رول میں تھے گورنمنٹ کے اور وہاں سے انہوں نے پیسہ چوری کیا منی لانڈر کیا ہمارے ادھر آپ نے انگلینڈ میں آ کے جائدادیں بنائی تو انگلینڈ نے یہ کیا ہے اور دیکھنا دوہزار تیرہ چودہ میں انکلیمڈ ویلت کا وہ لاؤ بھی لے کے آئے تھے تو یہ تو بہت ٹھیک بات ہے اس کی طرح اتجاج ہونے چاہیے اور اس میں کوئی برائی نہیں پر اگر آپ کہیں گے پرٹیکولر دس ٹائم میرا خیال ہے اس کو آوائیڈ کرنا چاہیے لیکن پروٹیس تو اس بات نہیں کی ہے کہ آپ نے آپ نے نواز شریف صاحب کو جب باہر جانے دیا وہ آپ کے بقول اور کوٹ کے بقول ایک کنوکٹڈ کرمنل تھے یا کرپشن کی جو کچھ بھی کیا پاکستان کے دوسرے اتنے قیدی یا جیلوں کے دربند تھے ہونکہ ہیمن رائٹس کو آپ نے ڈینائی کیا آپ کی حکومت نے اپنی کمزوری دکھائی یا جذباتی ہوئی ایدر کیس یہ سارا قصور تو آپ کا ہے کہ اگر آج ماں پر ایک تماشا بھلاو ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کی دولار لوٹ کے لے گے نواز شریف صاحب باہر وہ کنوکٹڈ اور ان کو آپ نے ریڈ کارپٹ یہ میں تنزن کہہ رہا ہوں ریڈ کارپٹ میں آپ نے باہر بھیج دیا تو آپ کی حکومت کی کمزوری تھی کہ پرائیم میسٹر کبھی کہہ رہے ہیں جی کہ میری منسٹر کے آنکھوں پر آنسو آگئے کبھی کہہ رہے ہیں کہ فلاہ مندے نے کوئی غلط ریپورٹ دے دی اس پہ تو آپ لوگوں کے ریزگنیشنز ہونے چاہیے یہ تھے اسی بات کے اوپر جب آپ کو احساس ہے کہ ملکی دولار جنہوں نے لوٹی بقول آپ کے اور کوٹ کے ان کو آپ نے باہر بھیج دیا کامرہ میں یہ ریڈ کارپٹ آپ نے ٹھیک بات کی تھی بندہ چینج کر دیا ریڈ کارپٹ پروید مشرف صاحب کو ملا تھا میں بھی اگر آپ کو اچھا میں بڑی خوشی میں کہہ رہا ہوں اچھا تو میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی بات بلکو ٹھیک ہے ہم نے آ رہا ہے یہ ایک فیصلہ تھا ہم اسے کہتے ہیں کہ ہاں ہائی کوٹ نے اس کو بیل دی اور ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اندر نام تھا پراغٹیو گورنمنٹ کا تھا گورنمنٹ نے ہمینٹرین گراؤنڈ پہ ریپورٹ کی بیس پہ ان کو باہر جانے دیا اور جن شرائط پہ جانا دیا آپ کے سامنے ہے چیز کے ساتھ عرب روپیہ جمع کرائے جائے گا اس کے اوپر جو بانڈ دیا گیا پھر ہائی کوٹ نے وہ بانڈ ختم کر دیا اور صرف سمپل سٹام پیپر کو نے اللاغ کیا بھٹ ہم اس چیز میں کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی غلطی نہیں مان رہے ہم تو جس دن نواز شیف صاحب گئے تو اسے اگلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلط ہو گیا اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ چلیں یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے کیٹیکنٹ بھی غلطی مان لی بہتکو ٹھیک ہے صدق ملک صاحب جی جی اب دیکھنا ایک کنویکٹڈ آدمی ہے کنویکٹڈ آدمی ہے سپریم کورٹ سے کنویکٹ ہوا ہے جی آئی ٹی میں پروشیڈنگ ہوئی ہے تساب گوڑ گیا ہے اور اسے پیچھا کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے سورس آف انکم بتائیں ذرائع عمدن بجھا دیں کبھی وہ خطری خطہ آجاتا ہے کبھی اونٹھا جاتے ہیں دوباری سے قطر یہ تو پرانی بات ہوگی لیکن اگلی والی بات آپ نے صحیح کی ہے بچوں سے پوچھو کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ آنسو اور جذبات کے اس میں بہ گئے آپ حکومت جو تھی ہے حکومت وقت یہ میرا میڈیا کی میڈیا کی بات مان لی ہمیں میڈیا کی بات اگر آج بانتے تو آپ وہ میڈیا کے اس طرح کے لوز لے کے نہ آتے جو آپ لے کے آ رہے ہیں اور اور بڑے اچھے کام کر لیتے ہیں آپ کو بالکل اس پر آپ ڈسکیشن کریں آپ بان سائیڈ بات میں کریں آپ میرے استاد ہیں پر آپ یہ ایک تم حتمی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سر ہماری جتی نیوز آرگنیزیشنز ہیں انہوں نے اس کو بائیک آٹ کی ہے میں اگر اس رہی یہ بتا رہا ہوں باقی اس پر فواد بھائی سے کریں گے آپ یہ دیکھیں آپ یہ اس پر بحیث کر لیتے ہیں اس پر کر لیتے ہیں بہت اچھا ٹاپک ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں ہم کہہ کیا رہے ہیں آجاتے ہیں کامران بھائی بیٹھ کے اس کے اوپر بھی آجاتے ہیں لگاری صاحب پروگرام ختم تو نہیں ہو گیا اس پر آئے ہیں تو آپ حتمی بات نہ کیا کریں حتمی بات تو میں نہیں کر رہا حتمی بات تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے نواز شریف صاحب کو بھیج دیا ٹھیک ہے نا حتمی بات تو یہ بھی نہیں کہ وہ واپس نہیں آئیں گے حتمی یہاں پہ اللہ کی ذات کے لاوہ کچھ بھی نہیں ہے حتمی بات تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ پہنچ سال کے بعد نہیں آئیں گے حتمی بات ہے یہ استاد محترم یہ ہم مان رہے ہیں یہ آج آپ نے مان لی اچھی ہے آپ کامران چھائد نہیں مان رہا کیوں سے حتمی دلائل دے دیئے تھے ہم نے حتمی دلائل دیتی ہے تو آپ پریشان ہوگئے ابھی تو ہم نے دینے نہیں شروع کیا ابھی دیں گے آپ کو پوری کمپین چل رہی ہے ٹی وی چینلز کے اوپر چل رہی ہے تو بتا رہے ہیں آپ کو کوئی آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایکسپٹ کر لیا ہے تو ہم نے بتایا کہ نہیں بھائی پرائیم میسٹر کو گمراہ کیا جا رہا ہے کبھی کسی اور چیز پر کامران بھائی ابھی آپ کہہ رہے تھے استاد صاحب کہ ہم نے تبھی کچھ کیا ہی نہیں بھائی آپ کا تو پتہ نہیں چلتا نا آپ رات کو شام پانچ بجے کے بعد جلاز ختم ہو رہا ہوتا ہے لوگ اپنے گھروں میں جا رہے ہوتے ہیں سی آپ آرڈینس لے آتے ہیں اس لئے ہم نے تمامے حجت کر کے پرائیم میسٹر کو بتا دیا آپ گمراہ ہوئے کیا آرڈینس کا ٹائمنگ لکھے ہوئے کیا آرڈینس نے کب آنا ہے ہاں نہیں نہیں آپ کی ٹائمنگ بیسٹ ہے آپ نے لکھا ہوئے آپ کی ٹائمنگ رضب کی ہے کہ نہ آپ پڑھ سکے نہ ریلیکٹ کر سکے نہ ہوتنگ میرے ہمارے استاد بہت عجیب آدمی ہے بھائی ہمارے استاد بہت عجیب آدمی ہے رات آٹھ بجے شو کرتے ہیں صبح کیوں نہیں کرتے بھائی صدق صاحب آپ کی اجازت ہے تو صدق صاحب کے پاس چلا جاؤں ابھی آتے ہیں آپ کیوں اتنا پریشان ہو گئے یار میڈیا آرڈینس کی بات کی یہ ہے آپ پریشان ہو گئے ابھی آپ کی ازادی صحفت میں بات پہتے ہیں ایک منٹ سر ایک منٹ صدق ملک صاحب انہوں نے اپنی غلطی مان لی آج میں کہہ رہا ہوں کالے کپڑے آپ نے بھی پہنے میں میں نے بھی پہنے میں اس ملک میں دیکھیں ویسے سوکا علم ہے کہ یہاں پہ کچھ پتہ نہیں کہ رات کو رات کو کیا دوپیر کو اگر کوئی نکلے کس سنف مخالف باہر وہ غیر واپس آئے گی نہیں یہ دیکھ تو محول ہوا ہے لیکن جو محول انگلینڈ میں بھی ہوا ہے وہ بھی پاکستان کے لیے جس طرح یہ بدزامی کا باعث بن رہا ہے وہ بھی بن رہا ہے کہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ کہہ رہے ہیں تحریکن صاحب کے رہے ہیں لوگوں کے جنون سینٹیمنٹ تھے کہ ملک کی دولہ جو لوگ لوٹ کے لے کے گئے ہوئے باہر گورنمنٹ بھی یہ کہہ رہی ہے وہ وہاں پہ شادیاں ٹینٹ کر رہے ہیں شادیاں رینج کر رہے ہیں شادیوں میں پارٹ نے آہ کنڈیم کیا یا کنڈیم کیا یا سپورٹ نہیں کیا کہ کسی کے اگر گھر میں کوئی ہے تو وہ اچھی روایت نہیں ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ نے پروگرام کے ابتدائیے میں آج پیش کی ہیں وہ کیا چیزیں ہیں یعنی جب آپ کسی کے گھر کے باہر جاتے ہیں کہیں شادی وادی ہو رہی ہو اور آپ جو بھی آپ کے جی میں آئے آپ کو آزادی ہے مگر معاشرے کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو معاشرے میں لوگ کرتے ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو نہیں کرت تو ہمارے معاشرے میں یہ کیوں ہوتا ہے کہ یہاں سے جانے کے باوجود انگلستان میں رہنے کے باوجود جو بیسک ڈیسنسی یا رواداری بنیادی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ کیوں ہماری نظروں کے سامنے سے وہ جہل ہو گئیں گے اب آپ اس کو لنک کریں جو آپ نے اپنا آج کا ابتدائیہ دیا ہے جس میں ایک رکشہ سوار خاتون جو ہے ان کو ساتھ یا منارے پاکستان کو دیکھ لیں یا اور اس میں پھر آپ نے وہ بھی ذکر کیا ٹک 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 میں کئی پروگرامز پہ گیا ہوں وہ عجیب سی بات یہ لگی کہ وہ صحافی کئی جو ہمارے دوست ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ہونا تو نہیں چاہیی تھا مگر 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 کیا آیا اس میں مگر ہے ٹک ٹاک تو یہ جو رویہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ سب کو انٹروسپیکشن کرنی چاہیے پارٹی سے آزاد ہو کے انٹروسپیکشن کرنی چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے جی وہ اگر خاتون ٹک ٹاک میں اپنی ویڈیوز کرتی تھی تو وہ جو بچی جس کو قبر سے نکال کے جو کفن میں لپیٹی ہوئی تھی اس سے زیادہ کیا کسی کو قبر کرنا ہے اس کے ساتھ جو جو سلوک کیا گیا جس طرح جنسی تشدد اس پہ کیا گیا وہ کونسی ٹک ٹاک تھی یہ جو اصل بات یہ کہ رول آف لاغ کی حیبت نہیں ہے رکشے میں نہیں میں واپس آتا ہوں میں ذرا اس کو آگے بڑھانا چاہوں گا آپ کی بات کو جو رکشے میں خاتون بیٹھی تھی ان کے سر پہ تو رپٹا تھا یہ جو جن خاتون جو جن کی وہ اچھا ہوئے ٹی وی نے چہرے قبر کیے ہیں جو خواتین ماں اور بیٹی ٹریول کر رہے تھے انہوں نے وہ تو ڈپٹا پوش خواتین تھی یعنی کفن میں آپ محفوظ نہیں ہے ڈپٹے میں آپ محفوظ نہیں ہے برکے میں آپ محفوظ نہیں ہے اپنے گھر کے اندر اگر آپ کوئی فنکشن شادی کا کر رہے ہو تو آپ محفوظ نہیں ہے کسی جنازے پہ چلے جائیں تو گولیاں چلتی دیکھتی وہاں محفوظ نہیں تو میرے خیال میں ایک لارجر سوال ہے جس کی حیبت صرف قانون کی حیبت کا تو ایک وہ ڈیٹرنٹ فیکٹر ہے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ معاشرے میں ہماری ہزار سال کی تہذیب ہے رواداری کی ملہ بڑے بڑے لوگوں کے ہمارے ہاں وہ جس کو آپ کے پی میں کہتے ہیں پختون والی کا کانٹریکٹ کہ قتل ہوئے ہوں آٹھ ہٹ دس دس مگر کوئی عورت چلی جائے کسی کے دروازے پہ تو یہ کیا ہو گیا ہے یعنی یہ یکہ یا کس معاشرے آپ بھی خیال میں کیا ہوئے دیکھیں کچھ ایسے ہے کہ ہم نے ایکسیپٹی بلیٹی ایکسیپٹنس جو ٹولرنس ہے وہ معاشرے میں سے ختم کر دی مثلا اب میں آ جاتا ہوں یہ سنگل نیشنل کریکلم کے اوپر اس میں ایک خاص شکل میں عورت کو دکھایا جا رہا ہے ہر جگہ پہ تصاویر کے اندر یعنی مرد کو دکھایا جا ہے تو مرد ڈاکٹر بھی ہے مرد کاروبار بھی کر رہا ہے مرد کسان بھی ہے مرد مزدور بھی ہے مگر عورت کے لیے ایک ہی رول دکھایا گیا ہے زیادہ تر وہ یہ کہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ میرے ابا کتاب میں میرے ابا صبح اخبار پڑھ رہے ہیں میری امی کپڑے دھو رہی ہیں یا برتن صاف کر رہی ہیں صبح یعنی جب پھر اس رول کے اندر یا جو ہم نے لباس دکھایا ہے اس لباس کی خواتین جو نئے ہوتی ہیں جب وہ سڑکوں پہ آتی ہیں تو لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو کسی کو بھی اس طرح کا جنسی تشدد کرنے سے پہلے آپ کو ڈی ہومنائز کرنا پڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں ایک خاص قسم کی ایفرٹ چل رہی ہے ڈی ہومنائز کرنے کی ہم سیاسی طور پہ ایک دوسرے کو کرتے ہیں روز آپ آٹھ فجے دس فجے یہ پروگرامز ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہے ہم تو دی ہومنائز نہیں کرتے نہیں نہیں میں تو سیاسی جو لوگ آتے ہیں میں نے کہا یہ کونسلٹ وہاں سے ہے دوسرا یہاں سے آ رہا ہے نہیں نہیں میں تو آپ کے کسی بھی صورت آپ کریں بھی تو میں کبھی نہیں مانوں گا تو آپ تو کرتے ہی نہیں ہیں مصدق بھائی یہ کہہ رہے ہیں آپ ہمیشہ کرتے ہیں بھائی چھپ رہتے ہیں نہیں نہیں میں سچ کہتے ہیں بھائی آج خیریت ہے نا اسلام آباد کا موسم کو آپ کے لئے چھری لگ رہا مجھے جو آ جاؤ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے سیاسی ہماری علی تو میرا آپ کو پتر ہے کہ ہم بیس پچیس سال سے ایک دوسرے کو اور بہت سے لوگ میرے دوست ہیں سوال یہ کہ ہم کیوں ایک دوسرے کو ہماری سیاسی مخالفت ہے نا کسی پالیسی کے اوپر مخالفت ہے ہماری دشمنی ہم دوست ہیں آپس میں تو وہ رواداری جو ایک ہوتی تھی کہ لوگ ایک دوسرے کا نام نہیں یا ماں بہن کی کوئی بات نہیں کرتے تھے تو یہ کس طرح ہو اثر یہ تو وہ آپ ساری باتیں بتا رہے ہیں جو ہمیں پتا ہے اصل تو بات یہ ہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے جی میں دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا ایک آپ کو یاد ہوگا میرا جی تو نہیں تھا میں ایسی بات کروں مگر امریکہ کے صدر نے ایک خاص بات کی ان کے مطلق میکسکنز کے مطلق ٹرمپ صاحب نے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ریپسٹ ہیں اور یہ پتہ نہیں اس طرح کی کوئی فضول بات کی جس کے رتیجے میں وہاں پہ اتنی شدید پھر انٹی لیٹن امریکن اور انٹی میکسکن کیمپین چلی اور تشدد بھی یہاں پہ بھی دیکھیں جب پرائیم منسٹر صاحب نے وہ گفتگو کی تھی کہ خاتون کے اگر کپڑے سہی نہ ہو تو مرد کیا روبوٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی جو ہے نا اس کا رویہ کیا ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ تو ٹک ٹاک ہے یہ تو ٹک ٹاک ہے نا جی تو ٹک ٹاک ہے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سینئر لوگ ہیں ہماری طرح کے ہیں علی بھائی کی طرح کے ہیں آپ کی طرح کے ہیں ہمیں یہ بات یہ لوگوں تک پہنچانی ہے کہ نہیں کسی ہر ایک کی عزت اس ملک میں محفوظ ہے ہر بیٹی کی عزت محفوظ ہے اور اس کے ٹھیک ہے ہماری اپنی اقدار ہیں مگر ان اقدار کے بعد اگر کوئی آپ کو ایسی خاتون نظر آتی ہمارے گھر میں جس طرح کے کپڑے لوگ پہنتے ہیں اگر کسی نے نہ پہنے ہو اس طرح کے کپڑے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ نے مجھے اس سوال کا جواب نہیں دیا ابھی نواز شریف صاحب پہ لیکن میں آگے کر اب اسی ٹاپک پہ لے جاؤں اس کے بعد واپس سے یہ آپ بتا دیں رزیر لغاری صاحب یہ انہوں نے پرائیم سٹر کے خواتین کے لباس کے پتلک ریفرنس دیا آپ کی اپنی مرضی آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں لیکن پاکستان میں لاہور میں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں پنجاب میں دیکھ رہے ہیں واقعہ اس طرح ہو رہے ہیں اوورال کیا سائیکی ہے اس طرح کی چیزوں کو دیکھ رہی ہے کہ اس کے بعد میں آپ سے پولٹس پر ضرور بات کروں گا اوورال ہماری سائیکی کیا ہے مردوں کی سائیکی ایسی ہے گورنمنٹ ناکام ہوگی ہے بتواتر گورنمنٹ جس میں یہ گورنمنٹ بھی obviously شامل ہے rule of law کو implement کرنے میں یا عورت کی dignity کو اٹیٹ اٹھنے میں لغاری صاحب ہم میں ایک دو باتیں کروں گا یہ 93 کی بات ہے 93-94 کی عبداللہ شاہ وزیراعالہ تھے اور وہ ایک میڈیا کے ساتھ غیر رسمی بات چیت کر رہے تھے ہماری ایک تشویش تھی کہ ایک خاتون تھی لائنز ایریا میں جو ان کا تعلق ایم کیم سے تھا پولیس نے ان کے گھر میں گھس کر ان کو حراسہ کیا تو واش روم میں تھی تو واش روم میں حراسہ کرنے کی کوشش کی تو ہمارا اطراز یہ تھا کہ ایم کیم سے وابستہ ہونا اگر وہ کرائم کوئی بھی کرے کوئی بھی کرے کسی قسم کا بھی کرے تو وہ کام ہے اسٹیٹ کا اور اسٹیٹ کے انسٹرومنٹس کا کہ وہ اپنی کاربائی کریں اور اس کے خلاف ایکشن لیں لیکن اگر اس کو گرفتار بھی کرنا تھا تب بھی اسے حراسہ کرنے ہو اور اس کے واش روم میں جانے کی کیا ضرورت تھی تو بڑی بے خیالی میں انہوں نے ایسا کہا کہ اس کا کریکٹر ویسے بھی ٹھیک نہیں تھا تو میں نے کہا کہ آپ اس طرح کی بات بالکل نہ کریں اس پر مجھے بہت زیادہ غصہ ہے اور میں چڑ گیا میں نے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں فرض کریں وہ میری بہن تھی اور فرض کریں وہ آپ کی بہن تھی تو کیا آپ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے اس طرح کی بات کرتے آپ یہ بلیم ڈال کر جو ہے اس کو اپنے آپ کو جو ہے وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جو کچھ کیا گیا ہے وہ ٹھیک کیا گیا ہے اور پولیس جس طرح اس کو حراسہ کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے یہ ایک واقعہ ہے جو میرے سامنے ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کو اپلائی کرنا چاہیے کہ اگر ہم سوسائیٹی میں باہر نکلنے والی ہر عورت کو اپنی بہن ماں بیٹی نہیں سمجھتے ہیں تو پھر ہم سوسائیٹی میں سروائیو کرنے کا اور سوسائیٹی میں آنے کا حق نہیں رکھتے ہیں صحیح ایک اس سے زیادہ غضب ہوا ہے یہ تو ایک غضب ہے اس کو کوئی بیسے میں ایک سٹیپ آگے جا کے آپ کو ایک بات کہوں سر نظیر لغاری صاحب اپنا اپنین دے رہوں میں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو ماں بنا کے عزت دیں اور بہن بنا کے عزت دیں عورت کو عورت کے طور پہ وہ عزت ملنی چاہیے جو انسان کی عزت ہے بلکل صحیح کر رہے ہیں بلکل صحیح کر رہے ہیں بلکل صحیح کر رہے ہیں مطلب یہ ضروری نہیں عورت کی عورت کی بیسے بھی تو عزت ہے اگری 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 میں بلکل اگری کرتا ہوں ایک دوسرا واقعہ ابھی آپ ٹوئیٹ دیکھیں شہباز گل صاحب کی اچھا یار خدا کا خوف نہیں آتا ان لوگوں کو کیا ٹوئیٹ اصل میں نے بڑی خوف نہیں آتا ان کو اور ٹوئیٹ میں یہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے ایک سو چھتیس افراد پکڑے گئے ہیں ایک سو چونتی ایک سو چھتیس پکڑے گئے ہیں اور ان میں سے جو چونتیس ہیں یا چھتیس ہیں یہ کہا ہے کہ ان کا وہ ان کا تعلق جنوبی پنجاب سے یعنی وہ سرائی کی سپیکنگ ہے یعنی آپ نے بتایا کہ ان میں سے کون لوگ جو ہیں وہ شنہ ہیں کون برششکی ہیں کون پنجابی ہیں کون پتھان ہیں کون بلوچ ہیں اور اس سے پہلے یہی ہوا تھا جنرل اجاز عوان نے ایک شو میں کہا تھا کہ جو جو مزدور بیٹھے ہوتے ہیں یہ جو بھیکاری ہوتے ہیں یہ وہیں کہیں ہیں جنوبی پنجاب کے یہ سرائی کی ہیں جو بیٹھے بیٹھے ہوئے بھیکاری اور علی نواز عوان صاحب بیٹھے ہیں اور آئی ٹھنگ کہ یہ سرائی کی سپیکنگ آپ یہ یہ کریں گے کہ جو لوگ کسی بھی سیگمنٹ سے طالب رکھتے ہیں عبادی کے کسی بھی طبقے سے کسی بھی زبان بولنے والے ہیں آپ ان کو آپ ایک رہز دب بھوڑ جا کر ازرام لگائیں گے اور اگر ایک سو چھتیس آپ نے یا ایک سو چوبیس پکڑے ہوئے ہیں کتنے پکڑے ہوئے ہیں انہوں میں سے آپ گن کر بتا رہے ہیں کہ اتنے تو یہ ہیں سر یہ تو ایک انگل ہو گیا لیکن لغاری صاحب آپ کے نزدیک آپ کے نزدیک جو ہے وہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے پنجاب کو کیا کرنا چاہیے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے نہیں میں کہتا ہوں کہ حکومت نے راستہ کھولا ہے حکومت نے راستہ کھولا ہے اور وزیراعظم کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی اور اس کی وضاحت جو ٹیو وہ عذرِ گناہ بتر از گناہ کے مترادف تھی اور اس کا عذر بھی دینا جو ہے وہ خطرناک بات تھی وزیراعظم نے یہ غلط بات کی اس سے لوگوں کو شائع ملی ہے اگر بھڑکی لال عباس پہن کر کوئی خاتون نکلتی ہے تو پھر اس کو توت آسان ٹارگٹ ہے یار یہ آپ بار بار یہ بات کر رہے ہیں پرائیم ایسٹر کا بیان تو سنوا دوں ناظرین لغاری صاحب اس کے بعد آپ کانٹریو کی جگہ تاہیے کہ علیل نباز عیوان صاحب ہی رائیڈ کانٹیکس پر رسپونڈ کر سکے پرائیم ایسٹر نے جو بات کری تھی وہ سن لیں کہ وہ کیا صحیح کانٹیکس میں بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ نہیں سنوا دیں جی جس معاشرے کے اندر بھی اگر آپ فاشی بڑھاتے جائیں تو وہ کوئی تو اس کا اثر ہوگا نا یہ سارا جو پردے کا کانسٹ ہے یہ کیا ہے کہ ٹیمٹیشن نہ ہو معاشرے میں اور آپ اس کی وطیعت نہیں کریں گے اس کی اثرات ہیں پردے کا سارا کانسٹ ہے اس کی کوئی پیچھے کوئی فلسوا تھا نا سب سے بڑا ڈیمیج موبائل فون اس وقت کر رہا ہے وہ مٹیریل اب اویلیبل ہے موبائل فون پہ جو انسانی تاریخ پہ نہیں تھا یہ آپ ویسٹن کانٹینٹ کو کاپی کرتے ہیں اس کا کوئی تو برا اثر جانا تھا نا معاشرے میں جی وہ پرائیمسٹر جی کہہ رہے ہیں ہمارا پردے کا کانسٹ جو ہے اگر وہ کلچرلی ہوئے تھا نظیل غاری صاحب تو پھر اس طرح کے واقعات دیکھنے میں لاتے اور فہاشی بھڑھنے سے سب کچھ ہو رہا ہے جس طرح کے جس طرح کے پردے کا کانسپ یہ لائے ہیں نا اس طرح کا پردے کا کانسپ ہم میرے ساتھ آئیں میں بہت کم پڑھا لکھ آدمی ہوں میرے بعد بیٹھیں ساہ ستہ نکال کر بیٹھ لیں بخاری کو پلنے مشکاش شریف کو پلنے مسلم کو پلنے بیٹھیں یہاں بات کریں کہ کیا تھا پردے کا کانسپ ان کے نزدیک حضور کے نزدیک کیا تھا صحابہ کے نزدیک کیا تھا صحابیات حضور کے بعد حضور کے زمانے میں حضور کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں حضرت عمر کے زمانے میں مسجد نبی میں آ کر مردوں کے ساتھ کھڑی ہو کر نماز پڑھا کرتی تھی حضرت عمر کے زمانے میں جا کر اس کو بند کیا گیا یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہسٹرے میں بھی موجود ہیں اور آپ کے پاس جو ہے وہ حدیث میں بھی موجود ہیں لیکن پردے کی بات کریں جاننے والے موجود ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کا پردہ جس طرح کا آپ نے آ کر پہنایا ہے یہ تنبو والا برکا اس طرح والا برکا یہ نہیں تھا یار اب سوسائٹی میں بھی نہیں تھا اس پہ سر یہ میٹرانو انٹرپٹیشن ہو جائے گا اس طرح کی بات کر کے میں سر میں انٹرپٹیشن ٹھیک نہیں ہے مزیر آزم کو نہیں کرنا چاہیے مزیر آزم آج آپ مجھے بتائیں کہ کرائم ریڈ یورپ میں اس سے زیادہ ہے یا اس طرح کا کرائم ریڈ جو ہے وہ برطانیہ میں فرانس میں جرمنی میں اس طرح کا کوئی ایک واقعہ ہو جائے قیامت آ جاتی ہے وہاں پر ایسا واقعات ہوتے ہیں یورپ میں ایسے واقعات نہیں ہوتے ہیں آپ کی سوسائٹی میں ہوتے ہیں جس میں بیمار دیں گیا آپ کا یہ پرائنٹ آگیا لزیر لغاری صاحب میں چاہوں گا کہ بریک کے بعد علی نباز ایمان صاحب اس کو ضرور جو ہے رسپونڈ کریں کیونکہ پروگرام اس بڑے اہم ایشو کی طرف چلا گیا ہے جی ایک بریک لوگا پاکستان میں سماجی معاملات کو دیکھ کر اور میرا تو یہ ایمان کی حد تک یقین ہے کہ یہ سماجی کلچر ویلیوز تو ہر گھر اور معاشری کی اپنی ہوتی ہیں لغاری صاحب کی اپنی ہوں گے علی نباز ایوان صاحب کی بھی اپنی ہو سکتی انڈیویجن نیول پر مسادق صاحب کی میری بھی ایک سوشل ویلیوز بھی ہوتی ہے لیکن جو رول آف لاؤ ہے یہ گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے اس میں آپ کپڑے آپ جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں آپ ٹک ٹاک کی جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں رول آف لاؤ کو ایمپلیمنٹ کرنا جو ہے حکومت کی ذمہ داری ہے تو علی نباز ایوان صاحب کہیں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا فوکس کم رہا ہیں ٹین سالوں میں اس طرف پنجاب پہلی بات ساتھ مہترم کرائم کی کوئی دلیل نہیں ہوتی اگر کوئی دلیل دینے لگ جائے اس کی یہ وجہ ہوئی تھی یہ بڑے چی بات کی یہ وجہ ہوئی تھی کرائم کی کوئی دلیل نہیں ہوتی کرائم کرائم ہوتا ہے اس کو کرائم کی طرح ڈیل کرنا چاہیے دوسرے بیڑے بھائی ہیں مصدق بھائی انہوں نے کہا کہ مختارہ بھائی سے لے کے آج تک جتنے کیسز ہوئے ہیں وہ پرائم نیسٹر کی ایک سٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہوئے ہیں مجھے نہیں سمجھائی مصدق بھائی کمیشہ بڑا ویلٹ سا آگومنٹ دیتے ہیں مجھے نہیں سمجھائی پاکستان میں پچھلے چھ سال کے اندر بائیس ہزار کیس رپورٹ ہوئے میرا خیال ہے ہماری تو تین سال سے گورنمنٹ ہے تو بات وہ کرنی چاہیے دیکھیں آپ کا جو پروگرم ہے مختارہ مائی کے اوپر سپریم کورڈ کا فیصلہ ڈیفرنٹ ہے جو پولیسی بنے بہت درہا میں اپنی جنرلسٹک ایک بہت درہ جنرلسٹک ذمہ داری نفع دوں مختارہ مائی کیس پہ سپریم کورڈ کا فیصلہ ڈیفرنٹ ہے دین دا جنرل انٹرپٹیشن اب آپ چلیں پلیز جی فرمائیں ٹھیک ہے تو میں یہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مسئلہ اب ہو گا کیا دیکھیں آپ کو یاد اگہ چیف جسٹس مومنٹ چلی تھی میڈیا نے اپنا رول پلے کیا سیول سوسائٹی نے اپنا رول پلے کیا پولیٹیشنز نے آ کے اپنا رول پلے کیا اور ایک ٹائم یہ آیا کہ نواز شریف صاحب کو اپنے کینڈیٹ سے اوٹھ لینا پڑا کہ ہم بحالی عدلیہ بحالی تحریک کا حصہ رہیں گے اور ہم اس کی ووٹ کریں گے اسی طرح ایک اوورال سوسائٹی امرج ہوتی ہے ایوالو ہوتی ہے اور اس طرف کی طرف موو کرتی ہے ہم نے اس کو ایک ٹاپک بنانا ہے ہم نے اس کو آپ جیسے اپینین میکرز جو بیٹھے ہیں اس کے اوپر پروگرامز کریں گے اس کے اوپر کولم لکھے جائیں گے اور جب لیکشنز آئیں گے تو سیاسی جماعتیں اس چیز کے اوپر آئیں گی کہ ہاں یہ میرے منشور کا حصہ ہے اگر آپ مجھے ووٹ دیں گے تو میں یہ 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 لیجسلیشن کروں گا یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو ابھی کرنٹ گورنمنٹ ہے جو کرنٹ گورنمنٹ ہے دو ہزار یہ تو ہر 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 پارٹی کے منشور کا حصہ کہ رول آف لاؤ امپلیمنٹ کرنا آپ کی ذمہ داری پانچ آئی جی آپ نے پجاب میں چینج کی ہے کئی سی سی پہ چینج کر دی ہے نہیں 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 کامران بھئی بات نہیں سمجھے آپ آپ نہیں بات سمجھے نا افتاد محترم آپ بس کہ آپ آ جاتے ہیں اور آپ کسی کو بولنے نہیں دیتے میں یہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اسی ہے ہم نے لیجسلیشن لانے کی کوشش کی کہ انڈر ایٹین میریجز نہیں ہوں گی مصدق بھائی کی اپوزیشن ایک پارٹی ہے اس نے کھڑے ہو کے اس کی مخالفت کی ابھی ہم لوگ لے کے آئے ہیں گھر کے اندر وائنس نہیں ہونا چاہیے خواتین کے ساتھ اور دونوں اس سے پاس ہوا ہے فضل الرحمن صاحب جو ان کے پی ڈی ایم کے سپریم لیڈر ہیں انہوں نے کہا ہمارا سوشل فیبرک ٹوٹ جائے گا عورت کو مارنا تو ہمارا حق ہے میں نہیں بات کر رہے ہیں یہ پی ڈی ایم کے سپریم لیڈر جماعت اسلامی کے مولانا فضلہ جمعیت علماء اسلام کے حیق بات کر رہے ہیں مات کرنے کا مقصد ہے کہ آپ دیکھیں اپینین میں کر دیں استاد محترم آپ جب شو کرتے ہیں اپنے پانچ منٹ کا انٹرو میرے خلاف یا مصدق بھائی کے خلاف دیتے ہیں یہ انٹرو ایک اس طرح کے آنے چاہیے اور انٹرو کے اوپر اپینینز بننے چاہیے جو اپینینز بنتا ہے تو اس کے اوپر بحث ہوتی ہے بحث میں سوال ہوتے ہیں اور اس کا جواب دینا پڑتا ہے تو میرا یہ کیاینہ کا مقصد ہے اگر استاد محترم آپ کو برا نہ لگے جی میں تو سن رہا ہوں آپ کو تریجیٹی کی طرف مووو کرنے لگ گئے ہیں کہ اس ملک میں زینب کا کیس ہوا میڈیا نے آواز اٹھا ہی سیول سورسائٹ سیول سورسائٹ ٹڑی ہوئی زینب الٹ بل آیا اور اس کے بعد آگے کی طرف ہم نے موک کیا جن سوسائٹی آن سے چار سو سال پہلے جو علی بھائی آپ اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں مجھے آپ مبلک زیادہ لگتے ہیں اور گورنمنٹ کے جو ہے نا وہ ریپرزنٹیٹیف کام لگتے ہیں کوئی گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کو آثورٹی ہوتی ہے وہ کہتی ہم نے یہ کر کے دکھایا بات کرنے کا مقصد میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے لیجسلیشن لے کے آئے اٹھارویں ترمیم سر پوائنٹ آگیا ہاں جی رائے تو لے لو وہ کہیں گے گورنمنٹ کے ساتھ مل گیا ہوں میں ویسے بھی ٹائمنگ بڑی عجیب سی ہے گورنمنٹ کے ساتھ اس وقت نہیں ملنا مجھے کیونکہ ٹائمنگ بڑی غلط چل رہی ہے سر یہ بات ہے کہ ایک شخص پہ یا اس کی ایک سٹیٹمنٹ کو لے کے تو ہم نے ایک اوورال سوسائیٹی کا جو ہے نا رخ چینج کرنا ہے جو علی نوازیبان صاحب کہہ رہے ہیں اس صدق میں ان سے گری کرتا ہوں لیکن انہوں نے کیا کیا ہے پولیس ریفارمز میں جیوڈیشل ریفارمز میں یہ ایک اتنا بڑا موضوع ہے کہ شاید اس پروگرام کا دامن کم ہے بڑی حبام بھائی میرے خیال ہے دو پروگرامز ہمیں کرنے چاہیے ایک تو یہ استاد محترم والا جو اقدہ ہے یہ بھائی مزاق میں کہتے ہیں جو اہم چیز ہے نا وہ یہ علی نے آج دو بڑی بہترین باتیں کی پہلے بھی بڑی اچھی بات کی ابھی بھی بڑی اچھی بات کی کہ کرائم کی دلیل کوئی نہیں ہوتی کرائم کی دلیل نہیں دینی چاہیے پرابلم اس وقت آتی ہے جب پاکستان کے کوئی بھی شخص ہو مگر اگر پراکستان کے پرائم منسٹر یہ کہیں کہ مرد کیا روبوٹ ہیں اگر عورت نے کپڑے نا سہی پہنے ہو آپ نے جوناتن فون کے ساتھ ان کا انٹریو سنا ہے آپ یہ کوئی استاد محترم کہہ دیں تو چپ ہوں گا اور اس نے بڑی اچھی بات کی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جب آپ کہتے ہیں کہ اگر پردہ نہ کرو پردہ بھی یہ خاص رکا ہمارے دوست ہمارے ساتھ کالج میں خواتین تھیں جو وہ پردہ نہیں کرتی جس کی بات ہو رہی ہے وہ بھی ماشاءاللہ عزتدار خواتین ہے ساری تو اس کا کیا مقصد ہے اب یہ پردہ کی بات کرنے کا کوئی مقصد ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے دوپٹہ لیا ہوئے اب اس کو چھوڑ دیں اگر ایک صرف بات ہونا تو لگتا ہے کہ شاید ایک روہ میں بات کر گئے وہ مگر اس کے بعد آپ انٹیریر منسٹر صاحب کی بات سنیں کہ ایک عورت اغواہ ہوئی لڑکی اغواہ ہوئی خاتون اغواہ ہوئی وہ پانچ چھ گھنٹے اغواہ رہیں ان پہ تشدد کیا گیا انہوں نے کہا جب انہوں نے ایک دو بیانات دیئے تو انٹیریر منسٹر نے ٹیلی ویژن پہ آ کے بولا کہ ہمارے پاس اس کی ویڈیوز ہیں اس کو اگر اس نے دوبارہ بیان دیا یہ کیا بات ہو رہی ہے یعنی ایک اغواہ کیا گیا تشدد کیا گیا آپ اس کو ڈرارہے ہیں کہ تو بولے گی تو ہمارے پاس تیری ویڈیوز ہیں یہ کیا بات ہے تیسری بات لے لیں انفرمیشن منسٹر نے ابھی ایک پریس کانفرنس کی انٹی سٹیٹ چلیں ہمیں آپ سنیں سنیں یہ سیریس بات ہے ہمیں آپ غدار کہتے ہیں روز کہتے ہیں کوئی بات نہیں آپ نے غداری کے ساتھ جوڑا نور مقدم کے کیس کو پندرہ منٹ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے انفرمیشن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ نور مقدم کا جو قتل ہوا یہ انڈیا وہاں پہ جو ٹرینڈ چل رہے ہیں آپ کیا بات ہیں یہ کوئی ایک بات ہو سی سی پی او کہتا ہے ایک خاتون جو ہے ان کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے لوگ منتیں کرتے رہے گے اس کو ریموو کر دیں آپ نے نہیں ریموو کیا وہ ٹی وی پہ آکے کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں چڑھی تھی موٹر وی پہ وہ گئی کیوں تھی اکیلے کیوں جیٹی روڈ پہ جا سکتی تھی بات یہ آپ کو ایک خاص قسم کا رویہ نظر آ رہے ہیں یہ رویہ جو ہے یہ میں نے آپ کو پرائم منسٹر انٹیریئر منسٹر انفرمیشن منسٹر سر آپ یہی کہہ رہے ہیں حکومت اور پرائم منسٹر ڈسکریج کرنے میں کچھ نہیں کہہ سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو گفتگو علی کر رہے ہیں میں یہ چاہتا ہوں یہ گفتگو پرائم منسٹر کریں لغاری صاحب جو گفتگو علی صاحب کر رہے ہیں وہ گفتگو پرائم منسٹر کو کرنی چاہیے یا آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کو یا اس گورنمنٹ کر رہی ہے نیت ہے اس کی کام کرنے کی معاشرے کی سوچ چینج کرنے کی تحفظ فرام کرنے کی وہ سکتا ہے کہ ان کی نیت ہو وہ سکتا ہے کہ ان کی نیت ہو وہ کچھ کرنا بھی چاہتے ہوں لیکن اصل بسلہ مائنڈ سیٹ کا ہے اور دوسری بات ہے کہ آپ جس سسٹم میں رہتے ہیں وہ سسٹم بھی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے ہمارے ہاتھ تین چار قسم کے ہیں غلامان نظام موجود ہے اب بھی موجود ہے ٹرائبل سسٹم اب بھی موجود ہے فیوڈر سسٹم اب بھی موجود ہے اور ایک کرپٹ قسم کا بورجوہ کلچر وہ بھی موجود ہے اب اس کلچر میں جو ویلیوز پروان کرتی ہیں رولنگ ایلیڈز میں سے جو جس بھی سیگمنٹ کو ہاتھ میں لے کر اٹھا لے گا تو باقی سیگمنٹ جو زمین پر گر پڑیں گے یا ان کی توقیر نہیں رہے گی ہمیں ہمارے مائنڈ سیٹ کیا ہے ان کا مائنڈ سیٹ مجھے بہت اچھا لگا آج میں پہلی دفعہ دیکھ مل رہا ہوں ان کے ویسے میں جاتا ہوں ان کو اچھی طرح سے لیکن علی نواز علی نواز عمان کو مجھے بہت میرا دل مطمئن ہوا مجھے اچھا لگا ہے کہ وہ اس طرح لوجک سے منطق سے ٹھیک بات کرتے ہیں اگرچہ استاد محترم کے آر میں وہ بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن یہ استاد محترم لوجک ہے اچھے آدمی ہے آپ کو آج پتا چلا ہمیں پہلے سی پتا تھا اچھے آدمی ہے نظیر صاحب آپ کو لیٹ پتا چلا نہیں وہ واقعی نہیں مجھے میرے کوتا ہی ہے مجھے لیٹ پتا چلا ہوگا سر ہمارے پرگرام میں اچھے لوگ ہی آتے میں آتا ہوں آپ تو ہمارے سر کا تاج ہے میرے لیے تو آپ نے ریایت رکھی ہوئی ہے ہمارا سسٹم فیوڈل سسٹم فیوڈل سسٹم کے اندر جس طرح کے بیہیورز پروان کرتے ہیں جس طرح کا کلچر پروان کرتا ہے اور لگاری صاحب آپ اگری کریں گے مجھ سے کہ فیوڈلزم جو ہے نا آپ نے سناتا ہے چھے زندہ عورتیں چھے زندہ عورتیں زمین میں گار دی گئیں اور ان کے پر مٹی ڈال دی گئیں اور ایک ٹرائبل چیف کے بلوچستان میں کلیم کرنے والے اور ایک بڑے آدمی کہ ہاں ہاں بیٹے نے جو سینیٹر تھے فیوڈل منسٹر نے کہا تھا کہ بھئی یہ ہمارا کلچر ان کے بھی سینیٹر تھے ابھی بھی چھوڑا ہے یہ ہمارا کلچر آئی ہے جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے تو باپ آنگے دہل کہا کہ جناب ہمارا کلچر ہے اس پر پاس دنے کے ہم اور وہ انہیں فلور آف دا ہاؤس پر فلور آف دا ہاؤس پر فلور آف دا ہاؤس کہا تھا جو سسٹم آپ کے رولنگ ایلیٹس اگر کسی کلچر کو پرموٹ کر رہے ہوں گے مجھے تکلیف اس لیے ہوئی ہے کہ اگر وزیراعظم نے کسی ایسے کلچر کو پرموٹ کرنے کی کوشش کیا تو اس کے آپ افائیم نواز صاحب کہہ دیں افائیم نواز صاحب انہوں نے ابھی بھی پی ٹی آئی جوائن کی ہے جن کی آپ بات کر رہے ہیں اور یہ فیوڈیلزم ایک سوچ کا نام ہے بیسکلی علی نواز عیوان صاحب آپ کو اپنی پارٹی میں یہ فکر ہے یہ سوچ ہے جی علی نواز عیوان آپ کو صاحب آپ کو اپنی پارٹی میں پرابلم ہوتی ہے کس طرح کی میسوجرس اپروچ کو فیس کرنا پڑتا ہے پیٹریارکل مردانہ اپروچ صرف دیکھیں میں نے آپ کو بتا رہا ہوں نا میں کل پہلے میں لغاری صاحب کو کہہ دوں لغاری صاحب نے کہا کہ آپ نے خود کہا کہ میں سارے اچھے لوگوں کو بلاتا ہوں وہ لوگوں کی بات کر رہے تھے لغاری صاحب وہ انکر کی بات نہیں کر رہے تھے آپ اپنے دل پر لے گئے اچھا میں یہ بات کر رہا ہوں بھائی آج آپ کے حالات پر لے پرے شرط اسلام آج کے بھائی بھولے بھولے تین سیکٹر رہ گئے آپ کے پاس بریک سے پہلے پہلے بھول لیں دل کی براز نکال لیں آپ یہ باتیں شروع کرتی ہیں مستان بڑا سیریس ٹوپک ہو رہا ہے اب یہ بھی آپ نے اس بندے کو لیا ہے بھائی صاحب کو یہ کے مطلب کھا جا رہا ہے ترڈیشن کے لام پر انہوں نے زندہ باجل پرائیم نیسٹر صاحب نے جی جی بتائیں پرائیم نیسٹر نے ان کے بعد ایک جانتن سون کو بھی انٹرویو دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا میری جو بات ہے وہ غلط کانٹیکس میں کوڈ ہوئی ہے پھر بھی اب وہی بات کوڈ ہوتی کیونکہ زیادہ تر وہ جو نیگٹیو ہوتا وہ زیادہ چلتا ہے اس کے بعد کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ہم نے کرنا کیا ہے دیکھیں باتیں بہت ساری میں میرا آپ سے سوال ہے علی جوازے بھائی صاحب بریک سے پہلے جس سوچ کو آپ کنڈیم کر رہے ہیں اس سوچ کو آپ نے پچھلے دنوں بھی پارٹی میں شامل کیا ہے اس کا ذرا جواب لے کے رکھئے گا کیونکہ اب میں نے واقعی جو ہے نا وہ ٹیچر ہی بن جانا ہے اس کا اگر جواب صحیح نہ دیا آپ نے ایک بریک لوں گا علی روان ایوان صاحب آج بج گئے کیونکہ غلطی میری تھی وہ ان کی پارٹی میری پیوز پارٹی میں گیا جس بندے کی بات ہو رہی جس کی اتنی روثلس پیٹریارکل اپروچ ہے مجھے دیجئے کل تک جازت